سندرہ فیبربری کو ہمارے پولیس پوسٹ ایک اہورہ کیا ہے جہاں پہ ایک ریپورٹ درج ہوئی کہ تالیب حسین نام کا ایک آٹھ سال کا بچہ جو ہے وہ گھر سے گائے ہوئے اور گھر واپس نہیں آیا ہے ریپورٹ کے ملنے پہ ایک ایف آئی آر جو ہے وہ ریجسٹر کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے تبتیش جاری کی گئی چونکہ علاقہ جو ہے وہ جنگل کے ساتھ لگتا ہے گاؤں جنگل کی سرچ بھی کی گئی کیونکہ وہاں پہلے بھی کبھی ایک ایسی حادثات ہوئے ہیں کہ جہاں پہ جنگلی جانور بچوں کو یا کسی انسان کو جنہوں نے وہ شکار بنایا اپنا اس کے ساتھ ساتھ وارٹر باڈیز کو بھی سرچ کیا گیا اور باقی جتنے جو کیڈ ریپنگ یا اس طریقے کے جتنے انگلز ہیں ان کو بھی تبتیش کیا گیا تبتیش میں سبھی جو ہماری پولیس ٹیمز تھی وہ الگ الگ انگلز پہ کام کر رہی تھی اور کچھ سسپیکٹس کو بھی اٹھایا گیا پھر اس میں سے جو سکرین آؤٹ کر کے ایک شخص جو ہے اس کا نام آمیر خان ہے آمیر خان اور اس کی مدر جو ہے ان کو جب سسٹین کوسٹنی کی گئی تو آمیر خان نے ڈسکلوز کیا کہ اسی نے طالب جس اس لڑکے کا نام ہے اور اس کا قتل کیا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو جنگل میں دفن کیا ہے اور اس کے ہی ڈسکلوزر پہ جنگل سے جو ہے ڈیڈ باڈی کو ریکاور کیا گیا اور جو اس کا آمیر اور اس کی مدر جو ہے اس کا نام شہنازہ ہے ان کو دونوں کو اریسٹ کیا گیا ہے اور تبتیش جو ہے وہ آگے کی جو جاری کی گئی ہے کس وجہ پہ یہ قتل کیا ہے؟ یہ ان کی کوئی جو اکیوزڈ کی جو فیملی ہے انہوں نے کوئی ایک پرسنل اینیمیٹی بنا کے رکھی تھی اس یہ وکٹم کی فیملی سے جس کی بیس پہ یہ جو قتل کیا گیا ہے